بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وقار حسین جو لوگ سعودی عربیہ میں آنا چاہتے ہیں خاص کر کے یہ میری ویڈیو ہے جو ڈرائیونگ کے لیے آتے ہیں سائی خاص کا ویزا ہے جو میرا آج کا مین ٹوپک ہے وہ ہے سائی خاص کا ویزا سائی خاص کا ویزا وہ ہوتا ہے جو کسی گھر میں ڈرائیور ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ میسیج کرتے ہیں بہت سارے لوگ کالز کرتے ہیں جی اس کے بارے ہمیں بتائیں کہ یہ ان کا کام کیا ہے اور ان کی ڈیوٹی کتنی ہے اور ان کی سیلری کیا ہے تو سائی خاص کا بیسیکلی جو کام ہوتا ہے وہ گھر کا جو ملازم ہوتا ہے اس کے اندر کوئی چھٹی نہیں ہوتی چوبیس گھنٹے آپ نے ان کی رہیشگاہ پر موجود ہونا ہے وہ آپ کو جو کمرہ دیتے ہیں وہ اپنے گھر کے کہیں پاس دیتے ہیں جب چاہیں وہ آپ کو بلا سکتے ہیں اس کے لیے کوئی ڈیوٹی فکس نہیں ہوتی کہ آپ کی ڈیوٹی پانچ گھنٹے ہے یا دس گھنٹے ہے سمجھ لیں آپ کی ڈیوٹی چوبیس گھنٹے ہے اور سعودی عربیہ میں کسی بھی شہر میں چاہے کوئی مکہ مدینہ دمامو الباہ جدہ کوئی بھی شہر ہے یا کوئی بھی سیٹی ہے ہر سیٹی میں جو سیلری ہے مختلف ہے جیسے یہ مکہ میں میں ہوتا ہوں یا مدینے میں یہاں پر جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان کی سیلری ہوتی ہے جو گھر کے ڈرائیور ہوتے ہیں چودہ سو سے لے کے پندرہ سو سولہ سو کی دینج تک ان کی سیلری ہوتی ہے اور جو ادر سیٹی ہیں جیسے بھڑے شہر ہیں دمام یا جدہ یا اور کوئی سیٹی بھڑا آپ لگا لیں وہاں پر سیلری پندرہ سو سے لے کے سولہ سو سترہ سو کے درمیان ہوتی ہے اسی میں آپ لوگوں نے اپنا کھانا بنانا ہوتا ہے وہ آپ کو رہنے کے لیے کمرہ دیتے ہیں واش روم ہوتا ہے یا کچھ جو سمان فریج ایسی بیڈ میٹرز وغیرہ آپ کے سونے کے لیے آپ کو ہر سہولت دیتے ہیں لیکن کھانا آپ نے اسی پیسوں سے کھانا ہوتا ہے آپ کے پاس جو آپ موبائل یوز کرتے ہیں اس پر آپ نیٹ بھی یوز کرتے ہیں تو یہاں سعودی ریبیا میں جو سب سے چھوٹا پیکہ ہی لگتا ہے وہ لگتا ہے ایک سو پندرہ ریال کا اس کے لیے وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ وہ ایک مہنہ یوز کرتے ہیں یا آپ پندرہ دن میں ختم کر دیتے ہیں وہ آپ کی یوزنگ پر ہے تو اس وجہ سے مطلب ٹوٹل کھانے کا جو خرچہ ہے وہ بھی مہنے کا کم سے کم تین سو سے لے کے چار سو ریال تک لگ جاتا ہے جو آپ کھاتے ہیں خود کیونکہ آپ نے خود ہر چیز بنانی ہوتی ہے بعض اوقات تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک ٹائم کا لوگ کھانا بناتے ہیں اور دو دن کھاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جناب وہ روز نائنڈیش بناتے ہیں پھر چار پانچ سو ریال لگ سکتا ہے اور کوشش کیجئے کہ جو بندہ سموکنگ کرتا ہو یا سگرٹ پیتا ہو تو وہ پاکستان میں چھوڑ کر آئے کیونکہ یہاں پر جو سگرٹ کی ایک پیکٹ ہے وہ بھی اٹھارہ سے بیس ریال کے درمیان کا ملتا ہے تو اس لیے کچھ چاہیے کہ وہ بھی چھوڑ کریں آج سے چار سال پانچ سال پیچھے آپ چلے دیں یہ ویزے سائی خاص کے عامل منزلی کے یہ مدرشہ درے کے جو ویزے ہوتے ہیں یہ فری میں ملا کرتے تھے لیکن اب ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ سائی خاص کا جو ویزہ ہے اس کی منیمم اور میکسیمم جو فیس ہے جو سعودی جس کو بلاتا ہے وہ اپنی پاکٹ سے پی کرتا ہے تو وہ چوبی سو ریال اس کی فیس ہے سائی خاص کی اور اس کا جو سلانہ کامہ ہے وہ بنتا ہے چھے سو سے لے کے آپ شاید آٹھ سو کا کر دی ہے اور یہ ویزہ دو سال کا ہوتا ہے اگر اچھا کام کریں گے اپنی زبان سے اچھے لفظ ادا کریں گے تو آپ یہاں پہ دس بیس سال بھی رہ سکتے ہیں اور یہاں پہ جو میرے سعودی ریبیا کے رہنے والے لوگ ہیں ان پر کبھی بھی آپ کوئی امید نہ رکھا کریں کوئی توقع نہ رکھا کریں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا کریں گے آپ ان کے ساتھ اپنا جو کلیجہ جو دل ہوتا ہے ان کے سامنے ایسے رکھیں گے تو آپ ایک چھوٹی سی غلطی بھی کر دیں گے جو آپ نے اپنا کلیجہ ان کے سامنے رکھا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہے کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس وجہ سے احتیاط سے ڈریونگ کریں اور دوسری بات جب آپ روڑ پر چل رہے ہوتے ہیں آپ نے اپنی مرضی سے گاڑی ڈریونگ کرنی ہوتی ہے اگر آپ کو کسی سگنل کا اشارے کا جو چلان آتا ہے تو وہ بھی جناب آپ کو ہی پے کرنا پڑے گا اور سگنل کا جو چلان ہے وہ جناب جس کو مخالفہ کا جاتا ہے تین ہزار سے لے کے پانچ ہزار ریال تک ہے اگر آپ نے کہیں پارکنگ غلط کی ہے تو اس کا بھی جناب ڈیٹھ سو سے لے کے دھائی سو کے درمیان ہے اس لیے اگر آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں روڑ پر اگر کیمرے میں فلش لگ گی ہے تو ایک ہزار ریال کا چلان آئے گا سیٹ بیلٹ کا اور جو روڑ سپیڈ ہوتی ہے اس کے مختلف چلان ہے ایک ہزار بھی ہے دو ہزار بھی ہے پانچ سو بھی ہے اس لیے جو لوگ سعودی عربیہ میں ڈریونگ ویزے پر آنا چاہتے ہیں وہ ذرا ان چیزوں کو دھیان سے اپنے پلے باندھ کی آئیں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو اور کوشش کیا کریں کہ جس بندے نے سعودی عربیہ میں آنا ہوتا ہے وہ پاکستان سے ڈریونگ ضرور سکھا کریں اگر اس کو ڈریونگ نہیں آتی تو وہ بندہ کبھی بھی اس ویزے پر نہ آئے کیونکہ آنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے جب ایک ویزہ آپ کو چارزار پانچزار چھزار آرزار دسزار ریال کا ملتا ہے آپ اتنے پیسے لگا کے جب یہاں پہ آتے ہیں سعودی آپ کو کہتا ہے گاڑی چلائیں آپ کو پتہ نہیں چلتا اس کا گھیل کہاں پہ ہے اس کے مطبعیز یہ وہ کدھر ہے تو جناب وہ آپ کو اکامہ بننے سے پہلے ہی خروج لگا دیتا ہے کہ بھائی واپس چھو اس لیے احتیاط سے اور بعض اوقات جو سعودی ہیں ان کے گھر کا کام انتہا سے زیادہ ہوتا ہے آپ سمجھ لیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو سونے کے لیے چار سے پانچ گھنٹے بھی بڑی مشکل سے ملتے ہیں کیونکہ فیمیلز بھی زیادہ ہوتی ہیں اور بھی مختلف لوگ ہوتی ہیں سعودی ریبیا میں آپ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ اپنے لیے ڈریور رکھتا ہے تو جناب وہی یوز کرے گا جناب اس کے پورے گھر کے لوگ یوز کریں گے پوری اس کی فیملی یوز کرے گی جناب اس کے کوئی رشتہ دار بھی آپ کو یوز کر سکتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کوئی در سے فون کرے گا تال تال سرہ بس یہ کام ہے یہ اپنے دماغ میں ضرور رکھئے گا تاکہ آپ کامیابی کی طرف اڑ سکیں ہیلیکپٹر کی طرح تو یہ میرے بھائی کوشش کیجئے گا اور میں ایک بات بتا دوں کہ جو ویزا ہے نا سائے خاص کا جو سعودی ریبیا کے اندر جو رچ قسم کے لوگ ہوتے ہیں مطلب جو اچھا قبیلہ اور میر ترین لوگ جو ہوتے ہیں وہ ویزا فری میں بھی دے دیتے ہیں آیا کہ وہ آپ کو جہاز کی ٹکٹ بھی فری میں دے دیتے ہیں اور جیسے یہ مکہ کے اندر یا مختلف جو شہر ہے مدینہ وہاں پہ لوگ اتنے بڑے بزنسمن نہیں ہیں خود لوگ وہ جوب کرتے ہیں اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ جناب جس بندے نے آنا ہے وہی بندہ ویزے کے پیسے بھی دے آیا کہ کچھ سعودی ایسے بھی ہیں کہ اکامے کے پیسے بھی ان سے ہی کارتے ہیں تو اچھے لوگ بھی ہیں بہت اچھے بھی ہیں اور بہت گھٹیا بھی ہیں اور گھٹیا سے گھٹیا بھی ہیں اس لیے احتیاط آپ نے کرنی ہے جب بھی پاکستان سے سعودی اریبیا میں آنا ہے جس سے آپ نے ویزا لیا ہے اس کے ساتھ پوری باتیں تیہ کر لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو ایک عقد ہوتا ہے عقد کا مطلب ہے جی کونٹریک سیلری جس کے اوپر ہر چیز مینشن ہوتی ہے کہ بھائی یہ بندے کا یہ کام ہے یہ بندے کے پاس ہی جائے گا یہی کام کرے گا اس بندے کی اتنی سیلری ہے اور اس کو یہ یہ سہولت دی جائے گی تو ہم لوگ نہیں پوچھتے کہتے ہیں جی باہر جا رہے ہیں جو پاکستان میں لوگ باہر نہیں آئے جب یہ ادھر آ جاتے ہیں تو پھر وہ جناب کمبل لے لے کے روتے ہیں کہ ہم کہاں پہ بھس گئے یہ میرا میسیج بھی پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے انڈیا کے لوگوں کے لیے ہے بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے ہے جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں سب سے ایمپورٹڈ میں جو بات آپ کو بتا دوں میں اپنا اس ویڈیو پہ نمبر دے رہا ہوں اگر مزید کوئی معلومات لینی ہو تو مجھے آپ نے ڈریک کال نہیں کرنی میں نہ اس کا ریپلائے کروں گا نہ میں اس کا کوئی جواب دوں گا اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھنی ہے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ میں جا کے اپنا نام لکھنا ہے اپنا نام جو لکھیں گے آپ وہ مجھے آپ ویڈیو پہ جب میسیج کریں گے تو میں آپ کو ریپلائے ضرور کروں گا میں اصل میں یوٹیوب کے ہر کمنٹ پڑھتا ہوں اور وہاں پر بھی جواب دیتا ہوں اگر میرے بھائی نے کسی نے مجھے ڈریک ایسے میسیج کیا تو میں اس کا ریپلائے بلکل نہیں کروں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ